اسلام علیکم اس پیارنٹس آج ہم نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی لائف کیسے رہی انہوں نے دو دفعہ رول کیا انڈیا پہ پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اور سیکنڈ ٹائم ان کا دور جو ہے وہ رہا پندرہ سو پچپن سے پندرہ سو چھپن تک درمیان میں ایک سوری ایمپائر قائم ہوئی تھی جس کے فاؤنڈر تھے شیر شاہ سوری اور ان کے بعد ان کے جو سکسسر تھے ان کا جو ٹوٹل رول تھا وہ پندرہ سالوں تک تھا ان پندرہ سالوں میں نصیر الدین ہمایوں جلا وطن رہے پرشیہ میں رہے اور بڑی مشکل لائف گزاری تو ان پندرہ سالوں کا ہم ڈیفرنٹ لیکچر میں اگری لیکچر میں جائزہ لیں گے آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ ہوگا نصیر الدین ہمایوں کی لائف پر تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ اوورال مغل ڈینسٹی ہے جو کہ تین سو اکتیس سالوں تک قائم رہی تھی پندرہ سو چھپیس سے اٹھار سو ستامن تک آج ہم زہر الدین بابر کے بعد دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کی لائف کا جازہ لیں گے اس کے بعد ہم شیر شاہ سوری کے لائف کے بارے میں لیکچر ہوگا شیر شاہ سوری والناٹ مغل وہ افغان تھا اور زہر الدین بابر کی سروس میں تھا تو اس نے پھر جو ہے سلطنت پہ قبضہ کیا اور پندرہ سال تک اس نے اور اس کے سکسیسر نے انڈیا پہ حکومت کی تھی نصیر الدین ہمایوں جو ہیں یہ بابر کے بڑے بیٹے تھے بابر کے اور بھی بیٹے تھے بابر کی بہت ساری شادیاں تھیں ہم نے ذکر کیا اور بہت سارے ان کے بچے تھے ان میں قابل ذکر تھے کامران مرزا ہندل مرزا اسکری مرزا اور یہ ہمایوں تو ہمایوں کیونکہ اس کا بڑا بیٹا تھا اور تو بابر نے اس کے حق میں ہی وسیعت کی تھی کہ میرے بعد تخت نشین میرا بیٹا ہمایوں ہوگا ہمایوں کابل میں پیدا ہوا چھ مارچ پندرہ سو آٹھ میں اور ہی وہ سیکنڈ مغل ایمپیرر اور بابر نے اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنا سکسسر نومینیٹ کر دیا اس کی جو پہلی کامیابی تھی وہ بیس سال کی عمر میں ہوئی پندرہ سو اٹھائیس میں جب اس کو گورنر آف پدک شاہ منا دیا گیا تب بابر زندہ تھا یہ اس کی پہلی پولٹیکل سکسس تھی اس کی ایک اور ملٹری سکسس یہ بھی ہے کہ اس نے بابر کے ساتھ جو ان میں جنگیں لڑی انڈیا میں ان میں شرکت کی چاہے بیٹل آف پانی پتھ ہو بیٹل آف خانواہ ہو بیٹل آف چندیری ہو بیٹل آف ڈاغرہ ہو تمام بیٹلز میں اس نے پارٹسپیٹ کیا اپنے باب بابر کے ساتھ بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے چھ بیس دسمبر پندرہ سو تیس میں جب وہ سنتالیس سال کی عمر میں تھا اور اس کے بعد یہ تخت نشین ہوتا ہے تین چار دنوں بعد ہمائیوں تو یہاں پہ ایک سٹوری کا ذکر کیا تھا ہمائیوں کی بیماری کا کہ ہمائیوں سخت بیمار ہوئے بابر نے دعائیں کی کہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا ہمائیوں اس کے بعد سے اتجاب ہو گیا اور بابر جو ہے اس کے بعد بیمار پڑ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمائیوں اپنے باب کی وفات کے دو تین دنوں بعد یعنی چار دنوں بعد تیس دسمبر پندرہ سو تیس کو ڈلی کے تخت پر بیٹھا اور اس نے رول کیا اس ٹریٹری کو جو کہ آج فیال افغانستان پاکستان ناظران انڈیا اور بنگلہ دیش پر مشتمل ہے دو دفعہ رول رہا پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اور پندرہ سو پچپن سے لے کر پندرہ سو چھپن تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی پندرہ سو چھپن میں تو مغل ایمپیرر جو ایمپیرر تھی وہ آلموسٹ وان میلین سیکوئر کلیمیٹر پر مشتمل تھی ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر جب فوت ہوا جس کی عمر پھوٹی سیون جیاز تھی اور آلموسٹ سنتالی سٹالی سال ہی عمر تھی ہمائیوں کو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ ہے ہمائیوں کا رول انڈیا میں دو دفع رہا یہ قویسٹن عام طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے مغل بادشاہ دو دفع رول کیا تو اس کا یہ پسٹرین ہے دس سالوں پر مشتمل ہے دوسرا رین آلموسٹ ایک سال بھی نہیں بنتا اور دوسرا رین جو ہے وہ جلدی ختم ہو گیا ہمائیوں کا ہمائیوں نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ بابر کا ساتھ دیا بہت ساری جنگوں میں ایفہ اسپیٹل آف پانی پتھ ہے بیٹل آف خانوا ہے بیٹل آف چندیری ہے بیٹل آف گاگرا ہے تمام جنگوں میں اپنے باب کے ساتھ رہے اچھا ہمائیوں نے جب تخت سنبھالا تو ہمائیوں کو تاریخ کا بدقسمت حکمران بھی کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجہ بات ہے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمائیوں کے جو بھائی تھے وہ ان کے ساتھ لائل نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن تھے سازشیں کرتے تھے اپنے بھائی کی ایمپائر پہ کئی دفعہ حملے کیے کئی دفعہ ہمائیوں ان کو معاف کیا اور کہا جاتا ہے کہ ہمائیوں کو اس کے باب بابر نے نصیحت کی تھی کہ اپنے بھائیوں کا خیار رکھنا اور یہی نصیحت ہمائیوں کی کمزوری بنتی رہی ہمائیوں بار بار ان کو معاف کرتے رہا بار بار پلٹ پلٹ کے وہ حملے کرتے رہے اپنے بھائی کی ایمپائر پہ اور یہ ان کے بھائی جو ہیں یہ ان کا بہت بڑا ویک پوائنٹ رہے ہمائیوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ایمپائر تھی اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ان کو اپنے بھائیوں کو دیدی تک جھگڑا نہ ہو کندھار اور کابل کامران مرزا کو دے دیا کامران نے دیکھیں بعد میں لہور اور ہول پنجاب پہ بھی قبضہ کیا بات میوار ہندل کو دے دیا اور سنبھال سنبھال جو ہے وہ اذکری مرزا کو دے دیا دوسری بڑی اس کی ڈیفکلٹی اس نے فیس کی کہ ہی واز نائزر ایک کیپیبل کمانڈر نارے گوڈ ڈیپلومیٹ بہت سارے ایشو تھے اس کے ساتھ لیزی تھا جلدی نہیں کرتا تھا ڈسیان نہیں لیتا تھا اور اتنا رحم دل تھا جتنا کہ ایک رولر کو ہونا نہیں چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک رولر کو ایک راجہ کو حد سے زیادہ رحم دل ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن جائے کرتا ہے پھر جو سلطنت ہے وہ سنبھالی نیجاتی دسپلن کا مزارہ کرنا چاہیے اور ایک اکاؤنٹی بریٹی کا لیول قیم رکھنا چاہیے ورنہ کوئی بھی سردار اپنی سرداری قائم نہیں رکھ سکتا کوئی بھی رولر اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتا یہ ایک طلع حقیقت ہے ہمایوں نے چونکہ آپ کو یاد ہو کہ پرس پیٹل آف پانی پت میں بابر نے ابراہیم لوڈھی کو ہرایا تھا پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم لوڈھی کون تھا افغان اب لوڈھی ڈینسٹی ختم ہو چکی تھی اور مغل ایمپائر قائم ہو چکی تھی لیکن افغان جو تھے جو کہ وہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے اور بہت ساری ایڈورسری تھے جس کے ہمایوں کے اور سمجھتے تھے کہ انڈیا پہ حکومت افغان کئی حق ہے ہم سے حکومت ہی نہیں گئی ہے ہم نے واپس لینی ہے تو بہادر شاہ جو رولرف گجرات تھا وہ ایڈورسری تھا محمود لوڈھی تھا شیر شاہ سوری بھی افغان تھا تو یہ اس کے بہت بڑے چیلنجز تھے پھر ہمایوں نے ایک آنسٹیبل اور بینک راپٹ ایمپائر جو ہے وہ انہیرٹ کی کیونکہ جو خزانہ ملتا تھا وہ بزہر دن بابر جو ہے وہ ماند دیتا تھا سپائیوں میں آگے پیچھے پھر جنرس تھا حد سے زیادہ سخی تھا تو جو اس نے بابر نے ایمپائر چھوڑی وہ بینک راپٹ تھی فنانشل ایشو تھے آرمی کا خرچہ تھا ایڈمیسیشن کا خرچہ تھا وہ کہاں سے پورا ہو تو یہ سارے ایشو تھے کہ انسٹیبل اور ایک آنمی کے لیے بہت کمزور تھی ایک آنمی کی پوائنٹ آف یو سے بہت کمزور ایمپائر تھی اس ٹائنگ کی جو ہمائیوں کو ملی اور پھر اس کے جو بھائی بھائیوں نے ریولٹ کیے کامران مرزا نے ریولٹ کیا خلیل مرزا نے ہمائیوں کو سپورٹ کیا تھا لیکن اس کو بھی قطر کر دیا گیا کوئی ایکیس سال کی عمر میں خلیل مرزا کو پنرہ ستیس پہ مار دیا گیا تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ جب ہمائیوں شیر خان شیر شاہ سوری سے لڑ رہا تھا تو ہندل مرزا نے آگرہ پہ قبضہ کر لیا پیچھے سے اور یہ بھی اس کا ایک اور بہت ساری اس کی داستانیں ہیں کہ کیسے اس کے بھائیوں نے اپنے بھائی کی پیٹ میں پھر اس نے کچھ ٹائم کے لیے جو راجپوت تھے میوائر کے ان سے بھی الائنس کیا تھا اور ان کا بھی ساتھ دیا اب ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف چوسہ کی یہ بیٹل آف چوسہ جو ہے پنر سو انتاریس میں لڑی گئی اور یہ شیر خان سے جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ تین مہینے تک دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی تھی ایک طرف شیر خان کی فوج تھی دوسری طرف ہمائیوں کی فوج تھی لڑائی کوئی نہیں ہوئی اور پھر کیا کیا شیر خان نے کہ شیر خان نے مغل آرمی کی پلائی لائن کارڈ دی اور سرپرائز اٹیک دیا جبکہ ہمائیوں اور اس کی پویس ہو رہے تھے ہمائیوں دبھاں سے بیٹل فیڈ سے بھاگا اور ایک دریاء میں شرانگ لگائی اور آگے پار کر کے نکل گیا تو یہ وہ جنگ تھی جو ایسی کئی مقابلے ہوئے جس میں شیر خان نے پیدر پہ ہرایا ہمائیوں کو پھر ہوتی ہے بیٹل آف کنوج جو کہ سترہ مئی پہنسو چالیس کو ہوئی اور یہ کنوج جو ہے یہ آگرہ کے ایسٹ میں ہے دو سو کلیمیٹر ایسٹ میں ہے اس میں ہمائیوں کو ایک فیصلہ کنشکست ہوئی یہ وہ جنگ ہے جس جنگ نے ہمائیوں کا پہلا رول اینڈ کر دیا ایک لحاظ سے یہاں پہ مغل جو ایمپائر ہے اس کو لگتی ہے بریک یہاں سے آغاز ہوتا ہے سوری ایمپائر کا جو کہ پندرہ سال تک قائم رہتی ہے یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے ہو سکتا تھا کہ سوری ایمپائر تدہ دیر پر چلتی لیکن جو شیر شاہ سوری کے جو سکسیسر تھے جو اس کے ڈسینڈنٹ سے وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے نہیں ورنہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے اس کو آگے چلا سکتے تھے لیکن ان کی نائیلیوں کی وجہ سے اور پھر ہمائیوں کیا جو پلٹ کر لوٹنا تھا اور اس کا جو فوج کے ساتھ آنا تھا وہ وجہ بنا جس کی وجہ سے وہ سوری ایمپائر پندرہ سال تک قائم رہی اور سوری ایمپائر سے آپ کو پھر یاد آنا تھا یہ جیٹی روڈ اور جو قلعہ روتاز ہے یہ شیر شاہ سوری نے بنوائے تھے تو یہ وہ شیر شاہ سوری تھا جس کی جو ایمپائر ہے یہاں پھر پندرہ سال تک اسٹیویش ہوتی ہے تو شیر شاہ سوری جو ہے یہ پانچ سالوں بعد پندرہ سو پنتالیس میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد کے پھر ڈسینڈنٹس جو اس کے سکسیسر تھے انہیں رول کیا تھا انڈیا میں مزید دس سال کے لئے توٹل جو ٹائم تھا وہ پندرہ سال تک رول کیا تو پندرہ سو چاریس میں جنگ ہوئی اس جنگ میں ہمائیوں شکست ہوئی ہمائیوں یہاں سے نکل پڑا اور پھر یہ بہت سفر کرتا رہا جلابتنی کی حالت میں رہا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور اکتوبر پندرہ پندرہ سو بیالیس میں پندرہ اکتوبر کو عمر کوٹ کے مقام پر سن میں اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا اور اکبر وہ حکمران تھا جو کہ جس نے بعد میں حکومت کرنی تھی انڈیا پہ تمام جو مغل ٹیٹری تھیں وہ شیع شسوری کے پاس چلی گئیں ہمائیوں پرشیہ چلا گیا اور اب پرشیہ کا جو بادشاہ تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے ان کا اچھا استقبال کیا اس کو آرمی دی اور آرمی دے کے یہ شرط رکھی کہ آپ کو ایک تو پہلے ان کو آفر کی کہ آپ شیعہ اعظم میں کنورٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جب کندھار پر حملہ کریں گے کندھار کا قبضہ لیں گے تو کندھار پر شیعہ کو دے لیں گے تو ہمائیوں نے غالباً شیعہ اعظم کی جو آفر تھی وہ تو ٹھکرا دی تھی لیکن اس نے کندھار پہ حملہ کیا کندھار پہ اس کا بھائی اسکری مرزا رول کر رہا تھا تو اس نے کندھار کو کپچر کر لیا اور پرشیعہ کو دے دیا اس میں اس کے ساتھ پرشیعہ فورسز تھیں پرشیعہ نوبلز تھے ساتھ اس کے پھر اس نے پندرہ سو چون میں اپنے بھائی کامران مرزا سے نومبر پندھار سو چون میں کابل بھی لے لیا کابل کا بھی قبضہ کابل کی اوپر بھی قبضہ ہو گیا ہمائیوں کا اور اس کے بعد پھر یہ انڈیا میں آ گیا پنجاب میں آ گیا بائیس پروری پندھار سو پچمن میں اور پندرہ سالوں بعد اس نے پرشیعہ حکمرانوں کی پرشیعہ فورسزت کی مدد سے زبارہ نوبل ٹیٹریز واپس لیں یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کامران مرزا تھا یہ اس کا خب سے زیادہ دشمن تھا اس کا بھائی تھا اور سودیلا بھائی تھا یعنی باپ دونوں کا بابر ہی تھا اور مائیں ڈیفرنٹ تھیں تو یہ کامران مرزا کو اس نے بعد میں آخر میں آکے کہیں پہ جو ہے اس کو بلائنڈ کروا دیا وہ بھی اس کے نوبلز کہنے پہ کہ اب آپ اتنا رحم کریں گے اور اپنے رحم دلی کے وجہ سے آپ پندرہ سال تک جلاوزن رہے ہیں تو بلاخر اس نے کامران مرزا کو بلائنڈ کروا کے بھیج دیا خانہ کعبہ کی طرف مکہ مزیدہ کی طرف حاج کے لیے لے کے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے پندرہ سالوں بعد مغل ٹیٹریز واپس لیں یہاں پہ اکبر اور سکندر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوتی ہے تب یہ یاد رکھیں کہ پندرہ سو پندالیس میں انتقال ہو چکا تھا شہر شاہ سوری کا اس کے بعد اس کے جو اولاد میں سے تھے اس کے جو ڈسنڈنٹس تھے سوری خاندان کے ان کی حکومت چل رہی تھی تو یہاں پہ ہوتی ہے بیٹل آف سرہن بیٹوین اکبر اینڈ سکندر شاہ اکبر بیٹا تھا ہمائیوں کا ہمائیوں صاف سے سپروائز کر رہا تھا لیکن جنگ ہوئی اکبر اور سکندر شاہ کے درمیان بیٹل آف سرہن اٹھارہ جون پندرہ سو پچپن میں اور اس میں شکست ہوئی سکندر شاہ سوری کو اور یہاں سے دوبارہ پھر اغاز ہوا دوبارہ ہمائیوں کا جو رول ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ذہن میں رکھی ہے آپ کمپیزن کے طور پر کہ جو بیٹل آف کنوج ہے اس جنگ نے خاتمہ کیا تھا ہمائیوں کے پہلے رول کا اور یہ جو دوسری فیصلہ کون جنگ کی بیٹل آف سرہن اس نے ہمائیوں کا رول دوبارہ واپس لے کے آئی اور ایک شکست کا بدلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمائیوں نے لے لیا یہاں پہ اس سکیج پہ آکے اور تئیس جولائی پندرہ سو پچپن میں دوبارہ ہمائیوں دلی کے تخت پہ پیٹھا پندرہ سالوں بعد لیکن یہ جو دور تھا یہ بہت مقصر رہا اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمائیوں جو ہے وہ باتکسپن تو قرآن بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ آکے دوسرا رول جہاں پہ جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پرشن نوبل بینٹ چونکہ پرشن آرمی کے ہلپ سے کیا تھا تو کافی اثر تھا پرشن نوبل بینٹ کا موغل کوٹ میں موغل کے دربار میں بلاخر ہمائیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ستائیس جنوری پندرہ سو چپن میں دلی میں اس کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ اپنی کتاب خانے میں کتابیں پڑھ رہا تھا کتاب مطالعہ میں مصروف تھا کہ آزان ہوتی ہے یہ باہر نکلتا ہے شام کے ٹائم پہ اور جیسے ہی کتاب خانے کی لبریل سے یہ نیچے اترنے لگتا ہے تو آدان ہو جاتی ہے اور اسی ٹائم یہ آدان سننے کے لیے کھڑا رہتا ہے پھر یہ جیسے ہی نیچے اترنے لگتا ہے تو وہاں پہ یہ فسلتا ہے اور کسے گر جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس کی ستائیس جنوری پندرہ سو چھپن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے پھر بیٹا حکمران بنتا ہے جلال الدین اکبر جس نے پھر ہمائیوں فورٹ بھی تعمیر کیا تو اس کی ہم کچھ ویکنسز کا لگاتے ہیں اس کی کچھ ویکنسز کو انیورسز کرتے ہیں پھر یہ جب فتوحات کرتا تھا تو بہت زیادہ سلیبریسن کرتا تھا یعنی آٹھ آٹھ دستس مہینوں کی سلیبریسن جس میں ڈانس میوزک اور لائف آف لگزری جو ہے جی بہت دست کی لائف اس طرح کی تھی پھر اس نے شیر شاہ سوری کو اس ٹائم سپریس نہیں کیا جب شیر شاہ سوری طاقت پکڑ رہا تھا اس کو طاقت پکڑنے دی پھر جب وہ انمنسیبل ہو گیا ناقابل فتح ہو گیا تو اس ٹائم پھر اس نے جنگیں لینی جب شیر شاہ سوری جو ہے ان کی کمزوریاں جان چکا تھا کیونکہ وہ ان کے جو والد تھے زہر الدین بابر کی کوٹ میں بھی رہا تھا اور وہ افغان ایک کمانڈر تھا تو اس کو یہ سپریس کرنے میں ناقام رہا اور یہ بھی اس کی ویٹنس ہے تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر ہمائیوں کے بارے میں اگلے لیکچر میں ہم شیر شاہ سوری اور سوری ایمپائر کے بارے میں جانیں گے چینل کی ہیلپ لی ہے آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو کافی سپورٹ کرے گا یہ لیکچر جو ہیں یہ آپ کو انڈو پاک ہسٹری پاکستان افیار اور انٹرویو میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں کیونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے انٹرویوز چاہے آپ کا یہ ہسٹری سبجیکٹ نا بھی ہو تب بھی آپ سے ہسٹری میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ لاہور کے یا دلی میں رہتے ہیں تو انڈیٹ کیس آپ سے یہ جو ہسٹری ہے یو آر سپوز چو نو دی ہسٹری آف دی سٹیز کے کون سی امارت کس نے تعمیر کروائی کون سا رولر کہاں پہ دفن ہے اور پھر آگے اس سے اس کے اوپر باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو ہسٹری انڈو پاک ہسٹری جو ہے یہ آپ سے انٹرویو میں بہت دا سوال پچھے جا سکتے ہیں ایون اگر آپ کا سبجیکٹ نہیں بھی جائے تو اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ